پیارے بچوں اسلام علیکم کلاس ٹینٹ اردو میں ہمارا آج کا ٹاپک ہے گزل پارٹ ٹو پیارے بچوں اس سے پہلے گزل کا پارکست ہم نے پڑھا اور اس میں ہم نے گزل کیا ہے یا گزل کی خصوصیت کیا ہے وہ بھی پڑھا تھا اب اس گزل پارٹ ٹو میں ہم پڑھیں گے گزل کی مقبولیت کے اسباب کیا ہیں مطلب کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے گزل بہت زیادہ مقبول ہوئی تو مقبولیت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ گزل کے شاعر کو دو مصرو میں مکمل مضمون ادا کرنا پڑتا ہے اس لیے وہ اقتصار اور رمض و کنائے سے کام لینے پر مجبور ہیں یعنی دو مصرو میں وہ پورا مضمون کمپلیٹ کرتا ہے اور اس کو ڈیٹیل کے ساتھ نہیں جانا پڑتا ہے اور شاعر اس میں گزل میں یعنی دو مصرو میں ہی شاید مکمل مضمون ادا کرتا ہے اور وہ رمض و کنائے سے قوم لینے پر مجبور ہے یعنی اشارے سے بھی بات کرتا ہے دوسرا جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ یہ داخلی سنفی سکھن داخلی سنفی سکھن یعنی اندرونی قسم کا کلام یعنی شاعر وہی بیان کرتا ہے جو اس کے دل پر بیتی ہو یعنی جو اس کے دل میں ہوتا ہے شاعر کے دل میں وہ وہی بیان کرتا ہے اور یہ کیفیات دوسروں کے دلوں پر بھی بیر چکی ہوتی ہے یعنی دوسروں کے دلوں پر بھی یہی کیفیاتی مطلب خیالات ہوتی ہیں یہی احساسات ہوتی ہیں لہذا پڑھنے یا سننے والے کو اپنی داستان معلوم ہوتی ہے اس طرح آ بیتی جگ بیتی بن جاتی ہے یعنی جو پڑھنے والا ہوتا ہے یا سننے والا جو ہوتا ہے اس کو داستان اپنی داستان اس میں نظر آتی ہے اور یہ آ بیتی جگ بیتی بن جاتی ہے یعنی ساری دنیا کی بیتی ہوئی باتیں پیارے بجو تیسرا سبب یہ ہے کہ گزل کا خاص مضمون عشق رہا ہے اور عشق وہ جذبہ ہے جس سے کوئی دل خالی نہیں ہے یعنی خاص مضمون عشق رہا ہے یعنی گزل میں تو ہم دیکھتے ہیے عشق اور ماشو کی کہانیاں اور عشق وہ جذبہ ہے یعنی عشق وہ جذبہ ہے جس سے کوئی دل خالی نہیں یعنی ہر ایک دل میں عشق ہے یوں عشق ہے تو ہزار رنگ وہ روح ہے یعنی عشق ہے تو ہزار رنگ روح مثلاً ماں کا بیٹے سے بائی کا بہن سے شہر کا بیوی سے وغیرہ وغیرہ یہ تو عشق کے رنگ ہے یہ عشق نہیں ہے کہ عشق عاشق اور ماشو کے درمیانی ہو نہیں بلکہ ماں کا بیٹے سے بھی عشق ہوتا ہے بائی کا بہن سے بھی اور شہر کا بیوی سے بھی عشق ہوتا ہے پیارے بچوں غزل اپنی اتدائی منزل میں اسی جذبے کے اظہار کے لیے وقت تھی یعنی پہلے پہلے جو غزل کے منزل تھے وہ اسی جذبے کے اظہار کے لیے وقت تھی یعنی عشق اور ماشو کے درمیان تک یہ محدود تھی اور جب وقت کے ساتھ ساتھ احساس ہوا کہ عشق کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے یعنی اور جب وقت گزرتا گیا تو جو یہ شاعر ہوتے ہیں تو ان کو احساس ہوا کہ اور بھی ہے کچھ زمانے میں عشق کے علاوہ تو اس کا حل یہ نکلا کہ غزل کے شاعر نے دنیا جہان کی باتیں بھی کہیں یعنی دنیا عشق و ماشو کے علاوہ دنیا جہان کی باتیں بھی کہیں مگر ان کو بھی حسن و عشق کے پیرائے میں کہیں یعنی شاعر نے ان کو بھی دنیا جہان کی باتیں بھی کہیں غزلوں میں مگر ان کو بھی حسن و عشق کے پیرائے میں یعنی ان کے حسن و عشق کے سائے میں ہی کہیں گئی جیسے مثال کے طور پر شاعر فیض کی شاعری میں یہ علامتیں ضرور استعمال ہوئی مگر ان کے معنی مختلف ہے مثلاً ما شوق سے مراد ملک و قوم لیتے ہیں عاشق سے مراد محبی وطن اور رکیب سے مراد ملک و قوم یعنی عاشق سے مراد مجنون نہیں بلکہ محبی وطن یعنی وطن کی محبت اور رکیب سے مراد ملک و قوم کا دشمن یعنی اپنے عاشق کا دشمن نہیں بلکہ کون ملک و قوم کا دشمن پیارے بچوں گزل کا چوتھا جو سبب ہیں وہ ہیں گزل کا فن رمز و ایمان کا فن ہے رمز و ایمان کا مطلب یعنی شاعر اشارے کنائے میں باتیں کرتا ہے آپ کو پتہ ہی ہوگا جب بھی ہم کوئی شاعر پڑھتے ہیں تو ہم کو ساری کی ساری باتیں سمجھ میں نہیں آتے تو شاعر کیا اشارے اور کنائے میں باتیں کرتا ہے یعنی اشاروں میں باتیں کرتا ہے مثلاً شاعر کہتا ہے نہ ہم سمجھیں آپ آئے کہیں سے نہ ہم سمجھیں نہ آپ آئے کہیں سے پسی نہ پوچھئے اپنی جبی سے یعنی شاعر کیا فرماتے ہیں اس میں شاعر اس شاعر میں شاعر نہیں بتاتا ہم اور آپ سے کیا مراد ہیں مگر ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ہم ہم آشق کے لیے اور آپ محبوب کے لیے استعمال ہوا ہے محبوب کہاں سے آ رہا ہے یہ بھی نہیں بتایا جاتا لیکن ہم سمجھ لیتے ہیں کہ وہ رکیب کے گھر سے آ رہا ہے یعنی محبوب رکیب کے گھر سے آ رہا ہے پیارے بچوں پانچ پانچ جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ دوسری تدبیر جس میں محضوب استعمال ہوتا ہے محضوب یعنی شاعر کچھ بیان کرتا ہے اور کچھ کاری کی تخیل پر چھوڑ دیتا ہے یعنی شاعر کچھ بیان کرتا ہے آدھا اور آدھا کاری کی تخیل پر چھوڑ دیتا ہے یعنی پڑھنے والے کے خیال پر چھوڑ دیتا ہے جسے بیان کیے بغیر چھوڑ دیا جاتا ہے اس سے محضوب کہتے ہیں یعنی آدھی ہی بات کہنا اور آدھی پڑھنے والے کے تخیل پر چھوڑ دینا یعنی اس کے خیال پر چھوڑ دینا اس کو محضوب کہتے ہیں مثال کے لیے غالب کا یہ شاعر کفص میں مجھ سے زودادے چمن کہتے ندر ہم دم گری ہیں جس پہ بجلی وہ میرا آشیاں کیوں ہو اس میں مذکور کم اور محضوب زیادہ ہیں یعنی اس شاعر میں ذکر کم اور چھپی ہوئی بات زیادہ ہیں محضوب یعنی چھپی ہوئی بات ہے دیکھئے کفص میں ایک پرندہ پہلے سے قید ہے یعنی پیجرے میں تو پہلے سے ہی ایک پرندہ بند ہے اور سیاد ایک اور پرندے کو لاکر ڈال دیتا ہے سیاد کون ہوا شکاری تو اس پر پہلا قیدی نئے قیدی سے چمن کا حال دریافت کرتا ہے جو یہ پہلا قیدی پہلے سے ہی اس کفص میں تھا اس پیجرے میں تھا تو دوسرے جو نئے قیدی یعنی نئے پرندے سے چمن کا حال دریافت کرتا ہے اور کچھ دیر سننے کے بعد تو کیا ہوتا ہے جب یہ پہلا قیدی سنتا ہے چمن کا حال دوسرے قیدی سے جو نیا قیدی ہوتا ہے چپ ہو جاتا ہے سننے کے بعد ہی جب نیا قیدی چپ ہو جاتا ہے تو پرانا قیدی کہتا ہے کہ یہی میرا چمن ہے اگر میرے چمن میں بجلی گری مجھ سے کیا مطلب میرا آشیاں جو تھا وہ جل گیا اسے بتاتے ہوئے نہ ڈر اب میرا چمن یہی ہے یعنی میرا اب چمن یہی ہے جو میرا یہ پینجرہ ہے آہ کہہ دو اپنی بات آہ گبرا مت آہ کوئی بھی بات چھپا مت تو کیا ہوتا ہے اس بات کو سبھی تسلیم کرتے ہیں کہ اشارے میں کہی جانی والی بات زیادہ دلکش ہوتی ہے یعنی جو ہم بات اشارے میں کرتے ہیں اشارے اور رمز کنائے سے کرتے ہیں اشارے میں کہی جانے والی باتیں زیادہ دلکش ہوتی ہیں یعنی اس سے ہم زیادہ لطف اندوز ہوتے ہیں تو پیارے بچوں گزل کی مقبولیت کا جو سبب ہے وہ ہے چھٹا جو سبب ہے وہ ہے ابحام تو ابحام پیچدگی کو کہتے ہیں یعنی جب بات وضاحت اود فراحت کے ساتھ نہیں کی جاتی ہیں تو اس میں ایک طرح کی پیچدگی پیدا ہو جاتی ہے یعنی کوئی بھی بات جب وضاحت یا فراحت یا آرام سے یا وضاحت سے نہیں کہی جاتی تو اس میں ایک طرح کی پیچدگی یعنی الجن میں ہم پڑ جاتے ہیں پڑنے والا یا سننے والا الجن میں پڑ جاتا ہے جسے ابحام کہتے ہیں اور اسے شہر میں حسن پائدہ ہو جاتا ہے یعنی اسی ابحام سے شہر میں حسن پائدہ ہو جاتا ہے یعنی ساری کی سارے باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے تو ہم الجن میں پڑ جاتے ہیں تو اسی کو کہتے ہیں ابحام پیارے بچوں آج کے لیے بس اتنا ہی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اور پڑیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ